فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو وہ آسمان سے بارش نازل کرے گا تمہیں بیٹے بھی دے گا تمہیں مال بھی دے گا لہل ہاتھ باغ بھی ہوں گے چلتی نہریں بھی ہوں گے معیشت کا پیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلان ماہر اور فلان شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو تو میں تمہارے لئے رحمتوں کے دروازے کور دوں گا رحمتوں کے در کو شادہ کر دوں گا پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ جو اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا وہ ہو القادر ہو وہ اس بات پہ قادر ہے اَنْ يَبَسَ عَلَيْكُمْ عذاباً کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ جائے زمین بنجر ہو جائے یہ نیچے کا عذاب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رہی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نا اہل ہوں اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نا فرمان ہو جائیں یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب تم اللہ کے حکموں کے نا فرمان ہو جاؤ جب چند لوگ اللہ کے نا فرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو ان فرادی عذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیتگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روح گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشکتوں میں عذیتوں میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اس کا علاج کیا بتایا استقفار حضرت نو علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا تمہیں دولت بھی ملے گی تمہیں بیٹے بھی ملیں گے سر سبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے ان کی شاخے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گے چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش ساون کے نچڑتے ہوئے بادل اور محول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہل ہاتے ہوئے سبزیں اور تمہارے اوپر ہر طرح کی انعیات برسے گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استقفار کرنا سیکھ جاؤ گے تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی اللہ اکبر لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی استقفار کریں تقوی کے خگر ہو جائیں شکر کرنے کی عادت ڈالیں جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا بانٹنے کا مزاج پیدا کریں آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹنے علم ہے تو بانٹیں خوشیاں ہیں تو بانٹیں آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس کا خمیر گویا گیا تھا تو انتالیس دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے اس پر انتالیس دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کمی برسا تھا تو انسان کی زندگی میں خوشی اور غم اس تناسب سے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْدْ انسان کی زندگی مشکتوں کا مجموعہ ہے حالات کی تلخیوں کیسے مقابلہ کرنا بڑتا ہے لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِقْ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر مشکلات اس پر بھی آتی ہیں یہ نہیں کہ اس پر مشکلات نہیں آتی ہیں زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے اور دوسری بات اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق دے دیتا ہے بندہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے ملے گا ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزق کا ہو سکتا ہے تو یہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج یہ دنیا کی عزتیں یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہیں تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی فرما استغفار پڑھا کرو تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قہت کا عالم ہے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو تو کوئی پاس بیٹھا تھا اس کے اٹھ کر جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آیا اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا یہ تو میرے رب کا فرمان ہے کہا وہ کیسے کہا سورہ نوح پڑھو فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کی حضور استغفار کیا کرو اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَ اس کا نتیجہ کیا ہے جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا وَيُرْسَلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ آسمان سے موسلہ دار بارشیں بھی برسیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا وَبَنِينَ اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلَّكُمْ أَنْهَارَ تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے آپ کے دریاؤں کا پانی سو گیا استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا بارشیں ہوں گی کہت سالیاں دو ہوں گی بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے تو یہ پانچ چیزیں ویان فرمائیں تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابرتا ہے